اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ڈاکٹر محمد اکرام ڈیپارٹمنٹ آف ہیسٹن میڈیسن گورنمنٹ کالیگ یونیورسٹی فیصلہ بات تحصیل بیرہ موزانوں تھے زلہ سرگودہ اب ہم بات کر رہا ہوں بیٹا اکسیڈیشن کے بارے میں بار بار اس کو میں ریوائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح فیٹی ایسٹس آ جائیں تاکہ وہ اپنا وزن کم کر سکیں اور کب یہ فیٹی ایسٹ برن ہوتے ہیں اور کب برن نہیں ہوتے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ برن وصورت میں ہوں گے جب ایٹی بی کی ریکوائرمیٹ ہوگی دوسرا اس میں بہت زیادہ کنفیئن ہے کہ ایک ایکٹیویشن پراسس ہے اور ایکٹیویشن پراسس صرف ایک بار ہوتا ہے اور اس کے بعد فیٹی ایسٹ اگر مکمل بھی آکسی ڈائز ہو جائے تو ایکٹیویشن جو ہے ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے اور یہ ایکٹیویشن جو ہے وہ لانگ چین فیٹی ایسٹ کی سائٹوسول کے اندر ہوتی ہے اور یہ جب ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر یہ شٹل کے تھروج لانگ چین فیٹی ایسٹ اندر جاتے ہیں جبکہ شارٹ چین فیٹی ایسٹ یہ ہے وہ بغیر کسی شٹل کے اندر جا سکتے ہیں تو یہاں پہ تین قسم کی کنفیئن ہوئی ایک کنفیئن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فیٹی ایسٹ جب آپ نے آکسی ڈائز کرنا ہے تو وہ فیٹی ایسٹ کا جو ایکٹیویشن والا سٹیپ ہے وہ ایک بار ہوگا اور جب یہ اس کے بعد لانگ چین فیٹی ایسٹ کے لیے دوسرا ایک جو مسئلہ اس میں ہوتا ہے کارنیٹین شٹل آتا ہے اور تیسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے بیٹا آکسی ڈیشن ہوتی ہے اب بیٹا آکسی ڈیشن میں پرابلم ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جترے ایون نمبر کاربن ہے ان کو لینا ہے اور ون دو کاربن اس میں سے مائنس کرنا ہے یا ایک سٹیپ کو مائنس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر سولہ کاربن ہے سولہ کاربن کمپاؤنڈ ہے اور اسے سٹائل کو یہ ست بن رہے ہیں آٹھ بن رہے ہیں تو سٹیپ جو ہوتے ہیں وہ سیون ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بیٹا آکسی ڈیشن سات بار ہوگا لیکن اسٹائل کوئے چونکہ آٹھ بن رہے ہیں تو تیسے سیکل آٹھ ہی ہوں گے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ